اسلام علیکم ناظرین انیس سو ترسی میں انہوں نے بھی جو فلیٹ خریدا تھا وہ آف شور کمپنی کے پیسوں سے خریدا تھا تاکہ ٹیکس کو بچا جا سکے اور برطانیہ میں چونکہ ان کو پینٹیس پرسنٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بل واسطہ طور پہ یا بلا واسطہ طور پہ عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا اطراف کر لیا کہ وہ بھی ایک آف شور کمپنی کے مالک رہے اس کے بعد تمام جو متحدہ اپوزیشن ہے اس نے ایک دعویٰ کیا کہ ہمارے جو ٹی او آ کرنے کا پروسس تھا کہ نائنٹین جوڈیشل انکوئری کمیشن نائنٹین فیفٹی سکس ایکٹ ہے جو اس کے تحت بننا چاہیے تھا لیکن جو چیف جسس آف پاکستان صاحب ہیں انہوں نے لیٹر لکھا گورنمنٹ کو ریجسٹ آر کے تھرو کہ جو ایک اس کے مطابق موسر قانون سازی ہونی چاہیے موسر قانون سازی کے بغیر یہ جو تمام ایکسرسائز ہے فیو ٹائل ہوگی اور یہ عرصہ دراز پر محیط ہوگی اس پہ آج گفتگو کریں گے میرے ساتھ ہمی تیس برس سے صبح صحافت کے ساتھ منسلک ہے اور اس کے ساتھ فرہان شہزاد صاحب ہیں یہ صدر ہیں لاہور ٹیکس بار اسوسیشن کے دونوں صحبان آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے میں جائز صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ آغاز کروں گا یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ابھی یہ جو ریسنٹ ڈیویلمنٹ ہوئی کہ چیف جسس آف پاکستان صاحب نے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ٹی او آرز گورنمنٹ کے اتنے وسیع ہیں کہ ان کو تو سالوں سال لگ جائیں گے لیکن اور عمران خان صاحب کا بھی یہ جو آ گیا کہ انہوں نے کہا بھی انیس سو ترسی میں میری بھی آفشور کمپنی سی چونکہ ڈاکومنٹس بھی دکھا دیئے گے تو یہ معاملہ یہ جو گتھی ہے یہ سلجتی ہوئی نظر نہیں آ رہی میرا تو خیال ہے کہ ابھی تو سلجنا شروع ہی ہے اچھا ہاں بلکل صحیح صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب معاملات اتنی اوپن انہیں شروع ہو جائیں جب اس پہ کھلی بیعت شروع ہو جائے آپ اور ہ نہیں ہوگا کس بات کو آپ ایسی انڈر دی کارپیٹ کر دیں گے اور قوم سے چھپا لیں گے اب قوم کی نظریں بھی منتظر ہیں اب ایک ایک فرد دیکھ رہا ہے کہ آپ جیسے آپ کہہ کرتے ہیں تال کا میز اب تو ہنگامہ خیز بن چکا ہے اب تو ایک ایک شخص دیکھ پاکستان کا کم اکم اکشاری بلکہ تو انٹرنیشنل سطح پر یہ بات اٹھی ہوئی ہے نا اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان میں اپوزشن کا یہ حکومت کی کارستانی ہے اپوزشن کا کارستانی ہے اب تو یہ ہے جیسے میں سوچتا ہوں صحیح صاحب کہ ایک قیامت کا ذکر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے جو اپنے آدھا ہے نا وہ بولیں گے وہ گواہی دیں گے تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب چیزیں خود بولیں گی اب دیکھیں اس کی تدا کیسی ہوئی باہر سے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں لاکھوں نہیں کرونا صفحات تھے جو لیک ہوئے پاکستان کے بھی دو چار سو خاندان تھے دوسری قسمیں اور زیادہ آگئے لیکن دیکھیں کہ وزیراعظم ساتھ کس تابع کے ساتھ کس تابع کے ساتھ قوم کے سامنے آ رہے ہیں اور قوم سے خطاب کر ڈالا پھر دوسرا خطاب پھر اب دیکھیں کہ اس میں خود ایک سوال پنہا ہے کہ آخر وہ کونسی وجہ ہے کونسا استراب ہے کونسی بے چینی ہے جنہوں نے وزیراعظم کو چین نہیں لینے دیا اور قوم کے سامنے آ کر وہ اپنی صفائی پیش کرنے پر مجبور ہو گئے لیکن بات یہ ہے کہ اصل بات جس کو انہیں بتانا چاہیے تھا جس سے پردہ اٹھانا چاہیے تھا جس کے بارے میں قوم کو تسلی اور تشفی بھی دینی چاہیے تھی جس کے بارے میں انہیں وضاحت کرنا چاہیے تھی اس پر ان کے لب خاموش رہے وہ باتیں سناتے رہے اپنے ساپکا دوار کی بھٹو دور کی اپنے باپ کے وہ بٹی سے لگانے سے لے کر سندی امپائر بننے تاک اور پھر مشرف دور کے مظالم اور اپنی جلاوطنی ٹھیک ہے یہ ان کی مظلومی کی کہانی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے ایک ہمدردی اور جو تنا ایک اپنی فیور حاصل کرنے کی ضرور کوشش کی لیکن صحیح صاحب اس ان کے پورے خطاب اس ایشو سے تعلق کوئی نہیں تھا جو کہ اجاگر ہوا تھا اور خود نواز شریف صاحب نے وزیراعظم صاحب نے خود قوم کے سامنے آ کر ذکر کیا بلکہ اس سے پہلے ان کے سابزادے خود اعتراف کر چکے کہ ان کی آفشور کمپنیاں موجود ہیں جب یہ ایک ایڈمیٹر فیٹ تھا انہوں نے بتا دیا تھا کہ آفشور کمپنیاں موجود ہیں اور اس وقت بڑے دیمے سروں میں وہ اتنا وہ نہیں تھا دیمے سروں میں ایک سوال اٹھا تھا کہ ٹھیک ہے جناب وزیراعظم صاحب آپ کے سابز دیمے سروں کی وہاں آفشور کمپنیاں ہیں بزنس بھی کر رہے ہیں ڈالروں میں پونڈوں میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کریں لیکن اتنا سا سوال تھا یہ سب سے اہم بات ہے اور پھر اس کے ساتھ ان نے کہہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ آہ ظاہر حکومت کو کہا ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف جائے گا معاملہ قانون سازی پارلیمنٹ نے کر دی ہے کہ موثر قانون سازی کریں اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ ففٹی سکس کا قانون ہے وہ انتہائی غیر موثر ہے اور بڑا اور خود چیف جسٹس نے کہا بڑا کمزور ہے بڑا کمزور ہے جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے وہ جسٹ ایک کر بھی لے رہا تو ایک سباریس ہی ہوگی پھر ان کی مرضی ہے کہ اسے وہ دردنی کے چوکر میں کس لیے اب جو ہے پرسوں جا رہے ہیں نواز شریف پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے کس طرح اپنے پیش ہوتے ہیں اگرچہ وہ پہلے تو کہہ چکے ہیں کہ یہ موبر مسور کی دال میں ان کو جواب دوں یہ مجھ سے جواب طلب نہیں کر سکتا ہے جوا اب میرا خیال ہے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کر ایک بابکار طریقے سے اپنا کیس پیش کریں اور اپوزشن جو ان سے سوال کرتی ہے ان کا جواب دیں اسی کا نام جمہوریت ہے اور سوال پوچھنا سوال کا جواب دینا یہی جمہوریت کا حسن ہے اسی سے آگے رہیں کھلے گی ورنہ اگر زد کا مسئلہ ہوا تو آگے بندگلی نظر آ رہی ہے اللہ نہ کرے کہ یہ بوران بندگلی میں داخل ہو جائے جی اس میں ٹیکنیکل طور پہ ہم نے فران شداد صاحب کو مدعو کیا ہے چونکہ ٹیکس بار کے صدر بھی ہیں اور تمام معاملات جو ٹیکس کے وہ سمجھ دیا ہیں فران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا فران صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کا شعبہ بھی ٹیکس سے وابستا ہے اور یہ جو ٹیکس اوائیڈنس کا کیس ہے یہ جو آف شورز کمپنی کا یا جو یہ بے نامی کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس پہ عمران خان صاحب نے بھی ایکسیپٹ کیا اور وزیراعظم صاحب کے سابز اوزادوں پہ بھی الزام ہے تو یہ بتائیے گا کہ کیا جو ہمارے ملکی قوانین ہیں وہ ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے ان کو کیا اس طرح ٹیکس اوائیڈنس یا ٹیکس اوائیڈنس کابلے گریفت جرم ہے یا نہیں ہے بہت شکریہ سعید صاحب ہمارے جو ٹیکس قوانین ہیں وہ اس معاملے میں بہت ہی کمزور ہیں اور وہ کمزور انٹینشنلی بنائے گئے ہیں نائنٹین نائنٹی ٹو میں بھی نواز شریف صاحب نے فورن ایکسینج کے حوالے سے ایک قانون پاس کیا تھا کہ پاکستان سے یہ رقم اگر بیرون ملک ٹرانسفر کی جائے گی تو اس کا قویسٹن نہیں کیا جائے گا اسی طرح سیکشن 111 انکم ٹیکس آرڈینس میں موجود ہے جس کے تحت آپ فورن ریمیٹنس باہر سے بھی منگوائیں تو اس کے متعلق بھی پاکستان میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ باہر کس سور سے آ رہی ہے آفشور کمپنیز کا جو کانسپٹ تھا وہ اس حوالے سے ڈیولپ کیا گیا انٹروڈوس ہوا کہ آپ کی بلیک منی ڈیولپ کنٹریز میں جائے اور وہاں جا کے کچھ کمپنیوں میں اس کو انویسٹ کر دیا جائے اور اس کے متعلق کوئی بھی کوئیسٹن نہیں کیا جائے گا کہ یہ پیسہ آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ آفشور کمپنیزیں صرف پانامہ میں نہیں ہیں یہ دنیا کے تقریبا ہر ملک میں ہر اسٹیٹ میں موجود ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ہیں جو ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ٹیکس فری زون بتایا اور کنسیڈر کیا گیا اس میں دبائی آپ کا سر فرست ہے سعودیہ بھی موجود ہیں ہمارے پاکستان میں بھی ایون فارٹا اور پارٹا اور ٹرائبل ایریاز کے جو علاقے موجود ہیں ان میں آج بھی کوئی بھی انڈسٹری لگائی جائے گی تو وہاں پہ ٹیکس فری زون ہی وہ کنسیڈر کیے جائیں گے اس کو ٹیکس بریکٹ میں کچھ ریلیکسیشن دے دی جاتی ہے یہ تمام چیزیں ادا کی ہیں یہ نہیں کرنی یہ نہیں پوچھا جاتا لیکن جو سوال آ رہا تھا وہ فی آر کے حوالے سے کہ فی آر نے اس پہ کاروائی کیوں نہیں کی نیب نے اس پہ کاروائی کیوں نہیں کی ایف آئی آئین نے اس پہ کاروائی کیوں نہیں کی فی آر نے بڑی آسانی سے یہ کہہ کہ اپنی جان چھڑا لی کہ ہم پانچ سال سے پیچھے کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے اس کا کوئی سرکولر ہے کہ کوئی ایسار ہوا ہے یا کوئی چیز ہے کہ ویسے ہی کوئی لا پاس ہو چکا ہے کہ پانچ سال سے پہلے کی جو احساسیں ہیں ان کو آپ چیک نہیں کر سکتے ہیں یہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن ایک سو بائیس کے مطابق آپ کوئی بھی پہلے سے سبمٹ کی گئی اسیسمنٹ پاس ہوئی اسیسمنٹ اس کو مزید چھ سال تک صرف ری اوپن کر سکتے ہیں چھ سال سے پیچھے اگر آپ جانا چاہیں گے تو وہ نہیں جا سکتے لیکن یہاں پہ معاملہ ہے آپ کی ملکی اور قوم کی امانت کا آپ کے ملکی مفاد کے پیسے کا اور جہاں پہ منی لانڈنگ ہوئی انوال یہاں پہ ملک کے عوام کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ کرپشن کی گئی اس معاملے میں سپریم کورٹ یہ ججمنٹ دی ہوئی ہے اور وہ کلیرلی کہتا ہے کہ جہاں بھی ملکی مفاد کے اگینسٹ کوئی کام کیا گیا ہوگا تو اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے وہ پچھلے اگر فورٹی سیون سے بھی کوئی کسی نے اس ملک کے خلاف یا اس ملک کے مفاد کے خلاف اس ملک کے عوام کے ٹیکس اس کے اوپر نہیں ہوتا لیکن ایف بی آر نے جان بوجھ کے اس پہ لاچاری کا اظہار کیا نیب نے لاچاری کا اظہار کیا کیونکہ یہاں پہ انوالڈ ہے پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر اور اس کے بیٹے جو سٹنگ منسٹر ہیں ان کے بیٹے یا ان کی فیملیاں اس وجہ سے کوئی بھی ہمارے ملک کا ادارہ اتنا آزاد نہیں ہے جو ان لوگوں پہ ان کی گردنوں پہ ہاتھ ڈال سکے ان کے گرد گھیرہ تنگ کر سکے یا ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کر سکے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جس کی وجہ سے انہیں الٹی میٹ جوڈیشل کمیشن کی طرف جانا پڑتا ہے ہر کام میں اگر انہوں نے الیکشن میں کرپشن کی انہوں نے وہاں پہ اگر کوئی داندلی کی تب بھی انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا اس کا تو دیکھیں تحقیقاتی کمیشن بنا لیکن اپوزیشن نے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منظم داندلی ہوئی تھی لیکن میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی ادارہ اتنا آزاد نہیں ہے جو ہمارے حکمرانوں کے خلاف کوئی کاروائی کر سکے جوڈیشری تو آزاد ہے آپ کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے جوڈیشری کی طرف ہماری نگاہیں اس لیے جاتی ہیں لیکن اس معاملے میں جوڈیشری کے ہاتھ بھی باندھیے گئے ٹی او آرز آج بھی فائنل نہیں ہیں اور آئندہ بھی ابھی بہت سارے ٹائم فائنل نہیں ہو سکتے اور آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے ٹی او آرز کے بعد بھی کہ آپ پاناما سے انفرمیشن کیسے لیں گے آپ سعودیہ سے انفرمیشن کیسے لیں گے آپ دبائی سے یہ انفرمیشن کیسے حاصل کریں گے آپ کے پاس کوئی ڈبل ٹریٹی کا قانون ان ملکوں کے ساتھ نہیں لکھا گیا کہ آپ ان مالک سے کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرسکے اور اس کے بعد پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کے تحت آپ کاروائی کر سکیں اس لیے ٹی او آرز کا مشترکہ طور پر پہلے پارلیمنٹ سے پاس ہونا اور وہ اس کے بعد آزادانہ کمیشن کو اتنا آزاد ڈیکلیئر کرنا کہ ان کے ہاتھ آزاد ہوں اور وہ ایسے قانون کے پابند نہ ہوں جو انہیں مکمل انفرمیشن نہ لے کے دے سکے جو اس کے بعد اس کی کاروائی میں مدد نہ دے سکے تو ایسے قانون سے چیف جسس نے معذرت کی ہے جو کہ میرے نزدیک بلکل ٹھیک کیا ہے ورنہ یہ سارا الزام چیف جسس یا جوڈیشری پہ آنا تھا کہ شاید خدا نہ خاصہ انہوں نے کوئی اس میں زیادتی کی ہے اس لیے آج بھی سب سے پہلا مسئلہ ٹی او آرز کی فائنلائزیشن ہے اور اس کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں چل سکتا ابھی تو اس کے بعد اس کا دائرہ کار تیہ ہونا ہے کہ یہ کہاں سے کب تک اور کن کن لوگوں پہ اس کا عمل درامت ہوگا کون کون اس کی گرفت میں آئیں گے اور پھر اس کے بعد کس قانون کے تحت ان کے خلاف چار شیٹ تیار ہوگی ان کا ٹرائل ہوگا اور ان سے کرپشن کا پیسہ ریکور کیا جائے گا جی راشر صاحب آپ نے دیکھیں کہ فران صاحب نے بڑا یہ کلیر کر کے بتایا اور کنون کے حوالہ جات دے کے بتایا کہ جو سیکشن ایک سو گیارہ ہیں انکم ٹیکس کا وہ اور ایک سو بائیس ہے وہ چھ سال سے پرانا نہیں بتاتا اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ملکی مفاد ملوث ہے یا اس میں آ جاتا ہے تو پھر تو وہ انیس سو سنتالیسے بھی کوئی کرپشن ہوئی ہو بد انوانی ہوئی ہو تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب اس کو آپ کی نیب اس پر ایکشن نہیں لے رہی آپ کی ایف آئی ایکشن لینے سے کاثر ہے آپ کی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جا وہ بھی ایکشن نہیں لے رہی تو اس ایف بی آر نے بھی اس میں معذرت کر لی ہے تو کون سا دارہ اگر جو ایک تحقیقاتی کمیشن بھی بان جاتا ہے حجائصہ تو کون سا دارہ کون سا ان کو گرفت میں لے گا تمام جو ریاست کے بنیادی ادارے ہیں کرپشن کو انکاؤنٹر کرنے والے انہوں نے تو پہلی معذرت کر لی ہے تو پھر کیا کوئی نئی نئی قانون سازی کرنی پڑے گی کہ نیب کے اوپر بھی کوئی ادارہ بنانا پڑے گا جو ان بڑے بڑے مگرمچوں کو ان ٹیکس چوروں کو یا ان ٹیکس کے وائیڈیس کرنے والوں کو قابل گرفت میں لے سعید فرصہ دیکھیں جہاں تک یہ قانونی موش گافیوں کا تعلق ہے قانونی پیچیدیوں کا تعلق ہے یا اس قانون سے دیویشن کا تعلق یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ قانون بنا بھی ہوتا ہے آئین موجود ہوتا ہے لیکن جب آپ اسے اس کے انحراب کرتے ہیں اس کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے اس کا حل تو پھر الٹی میٹ لا قانونیت ہوتی ہے جب آپ قانون کے راستے بند کر دیتے ہیں قانون اور آئین کے ذریعے جو راستہ کھتا ہے جس سے مسائل آل ہوتے ہیں جس سے سوالوں کے جواب ملتے ہیں جس کے ذریعے بہران حل کیے جا سکتے ہیں بہران تالے جا سکتے ہیں مسائل پر غور و خوض ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس قوانین ہوتے ہیں اور آئین ہوتا ہے لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ حسن نیت کے ساتھ نیت کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے آئین اور قانون کسی میں بھی کوئی کمزوری نہیں ہوتی کمزوری اگر ہوتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن بر ہوتی ہے اور بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں نے قانون پر عمل درامت کرنا ہوتا ہے وہی قانون شکن ہوتے ہیں جیناداروں کی آپ نے بات کی ہے صحیح زفر صاحب ان کے آپ ضوابط کھول کر دیکھ لیں تو ہر بندے کو بلا کر پوچھا جا سکتا ہے کہ تمہارے پاس یہ سرمایہ کہاں سے آیا دیکھیں جو ہوتا ہے انہیں صاحب پروف جو اپساب کا نکتہ نظر اور پوری دنیا میں اپساب اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ جناب آپ ثابت کرتے ہیں یہ آپ کے پاس غلط پیسہ ہے جس بندے نے اپنے وسائل سے بڑھ کر جو معلوم وسائل ہوتے ہیں ایک بندہ سپوز بیسونگ ریڈ کا ملازم ہے اس کی تنہاں دیکھیں کتنی ہیں مراد کتنی ہیں اور اس کا جو اسٹیٹس آف لیونگ ہے وہ دیکھیں اس کی رہائش جاہیں دیکھیں اس کے پلازیں دیکھیں اس کی گاڑیاں دیکھیں اس کے باہر کے جو جو سفریں آنے جانے کے وہ دیکھیں ان کے بچوں کی تعلیم کی ندارہ میں واصل کرنے وہ کوئی اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ کوئی ایٹمی مسئلہ نہیں ہے اس پہ جب آپ غور کریں اور نیت کے ساتھ اور دیانداری کے ساتھ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بندہ بھی اس کنجے سے بچ نہیں سکتا لیکن چونکہ دوسرے ہند پر جو پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہم آمیں ننگے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو مفامت کے نام پر راستہ دیتی ہے کہ تم بھی لوٹو اپنے وقت پر ہم بھی لوٹیں گے نہ ہم تمہیں پوچھیں گے نہ تم ہمیں پوچھو لیکن صحیح صاحب یہ اداریں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ اگر اپنی قانونی منشاہ کے مطابق فال ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ آئی جائے یہ سبالی لیں معاملات کو تو آپ دیکھیں انہی قوان ان کے تحت بلکہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ان کے اپنے عذاب بولیں گے یہ خود بولیں گے خود گواہیاں دیں گے اور ان کو بچنے کی راہ پینے ملے گی اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو انہی کے موجودہ حکمرانوں کے منتخب کردہ پرائیزڈنٹ ہیں جناب ممنون حسین صاحب پتہ نہیں کس طرح ان کی زبان سے یہ لفظ ادا ہو گئے اور میں ان کو دھوراتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو سسٹم سے باہر ٹھینک دینا چاہیے کون کہہ رہا ہے پریزڈنٹ آف پاکستان صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو آئینی طور پر سب سے بڑا منصف ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ قدرت کی طرف سے اٹھا ہے اور اس کی پکڑ میں بہت سے لوگ آئیں گے دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو الہمی زبان ہے اور یہ انہی کی زبان سے نکر رہا ہے جنہوں نے ان کو منتق کیا ہے لیکن آج تو یہ بات سعید زفر صاحب لفظوں کی حد تک ہے باتوں کی حد تک ہے بیان کی حد تک ہے سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے لیکن انشاءاللہ یہی باتیں عمری روب داریں گے اور واقعی ایسا ہوگا کہ یہ چونکہ اللہ کے طرف سے معاملہ آیا ہے تو یہ لوگ اللہ کے پکڑ میں آئیں گے یہی قانون یہی ذابطیں یہی اداریں ان کے گرد انشاءاللہ شکنجا وہ کریں گے کہیں اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چھ سال کے لیے وہ کافضات نہیں کھولے جا سکتے نہ کھولیں وہ کافضات لیکن جو دونے حرام کی بلنگیں کھڑی کی ہیں جو جائدہ دے خریدی ہوئی ہیں جو اپنے بینک بینس اکٹھے کی ہوئے ہیں جو اپنے بیٹوں کے نام پر رہلے خاندان کے نام پر بے نامی جائدہ دے اس کے یہ سروت کہاں سے لے کر آئیں گے مسئلہ صرف ہوگا تو پوچھنے والا بگے ہو سکتا ہے صحیح زفر صاحب اللہ آپ کو توفیق دے دے ان میرے بھائی کو توفیق دے دے کسی بندے کو توفیق مل جائے اور کوئی بندہ اٹھ جائے اور جب یہ سوال دیانہ داری سے اٹھیں گے ان کے جواب دینا پڑیں گے اور جواب کوئی اتنے مشکل نہیں ہوں گے جی جواب دینا پڑیں گے جی بالکل آپ نے درست کہا حجائز صاحب لیکن یہ باتیں تو چونکہ ہمارے صاحب فران شداد صاحب میں ٹیکس کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور وکیل بھی ہیں فران صاحب یہ بتائیے گا پاکستان میں ہزار روپے کی چوری پہ تو پبندے سلاسل کر دیا جاتا ہے اس کو چار چار سال تک وہ جیل کی قیدو بند کی صحبتیں سینہ پڑتی ہیں اور یہاں پر ایک ہزار ارب روپے کی چوری ہے دو سو آپ کا ارب ڈالر باہر پڑا ہے یہی حکمران کہتے تھے کہ ہم زرداری کے تمام پیسے باہر کے وہ واپس لائیں گے اور اگر وہ ایسے نہ کر سکے تو سٹکوں پہ گسیٹیں گے تو فران صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ٹیکس میں ٹیکس کانون کوا نین میں اتنی لچک ہے کیا ہمارے کوا نین اتنے کمزور ہیں کیا ہمارے کوا نین اتنے بوسیدہ ہو چکے ہیں فرسودہ ہو چکے ہیں کیا ان میں اصلاحات کی ضرورت ہے کہ ہزار روپے والا تو پبندے سلاسل ہے اور ایک ہزار ارب روپے کی چوری کرنے والا آٹھ سو کروڑ کے فلیٹ میں رہنے والا وہ انجوائے کر رہے ہیں تمام ادھے انجوائے کر رہے ہیں اس کے لیے تمام وی وی آئی پی فسیلٹیز ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالی گے گا صحیح صاحب ہمارے ملک میں قانون کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہم نے قانون میں اصلاحات بھی کی ہیں ججز نے اس پہ بہت پوزیٹیو ججمنٹس بھی آج تک دی ہیں ان ستر سالوں میں قانون کو بہت زیادہ امپروو بھی کیا گیا لیکن جو غریب اور امیر کا فرق تھا وہ ستر سالوں میں شاید ستر گناہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے یہ کم نہیں ہوا پاکستان بننے کے ساتھ شاید یہ قانون کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ تھی لیکن جو جو وقت گزرتا گیا ہم قانون سے بھی دور ہوتے گے ہم اپنی سوشل اور مورل ویلیو سے ان سے بھی دور ہوتے گے اور ہم نے قانون اور صرف اور صرف غریبوں کے لیے عمل درامت کے لیے رکھ دیا اور غریب کو غریب تر کرتے گے امیر پہ قانون کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتا کیونکہ وہ اس کو خرید لیتا ہے کیونکہ اس کے میمبر پارلیمنٹس موجود ہیں کیونکہ جو یہاں پہ ہمارے حکمران ہیں انہوں نے سفارشوں پہ پولس کے ڈپارٹمنٹ میں ایف آئیے کے ڈپارٹمنٹ میں نیپ کے ڈپارٹمنٹ میں پٹواری کے ڈپارٹمنٹ میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو سفارشی بھرتیاں ہر جگہ پہ نظر آتی ہیں یہ تو فرانسا وہ رستو کی جو بات ہے وہ تو بالکل درست ہے کہ قانون ایسا مکڑی کا جالہ ہے جس میں طاقتوار اس کو پھاڑ کے گزر جاتا ہے اور جو کمزور ہے اس میں پھنس جاتا ہے جی بالکل میں نے ایسے ہی کہا نا کہ قانون کی جو انہوں نے کمزوریاں ہیں ان سے ہمیشہ امیر فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ خود اس میں ڈریکٹلی انوالو نہیں ہوتا وہ کسی نہ کسی کو سامنے رکھ کے اس کی وائلیشن کرتا ہے ٹیکس قوانین میں بھی سیم سیچویشن ہے کہ ٹیکس ایویزن جرم ہے ٹیکس اوائیڈنس وہ جرم نہیں ہے وہ لیگل ہے اگر کوئی بھی شخص قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو پیپرز کے ساتھ پلے کرتا ہے کر سکتا ہے تو اس کو جائز کنسیڈر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے ایف وی آر کا ڈپارٹمنٹ وہ بالکل ناہل ہے وہاں کا جو سٹاف بھرتی کیا گیا ہے وہ پرمنٹ بیسز پہ یہاں تک کہ ان کی جو ریکاوریز ہیں وہ ان کے اپنے اخراجات سے بہت کم ہیں اگر عوام سے انڈریکٹ ٹیکسیشن نہ لی جائے تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ٹیکس کیدر کر سکے آپ نے پچھلے تین سالوں میں دیکھا کہ ٹیکس گزار کی تعداد چودہ لاکھ سے کم ہو کے آٹھ لاکھ پہ آ گئی جو کہ اس ملکی نظام ٹیکس لاو کی ناکامی اور ملکی معیشت کے اگینس جو پالیسیز بنائی گئیں ان تمام کا نتیجہ ہے کہ کوئی بھی بیرونی انویسٹمنٹ یہاں پہ آنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کی ایکسپورٹس وہ کم ہو گئیں آپ کا کوئی بھی ادارہ جو ناشنل ہے وہ ترقی کی طرف نہیں جا رہا نہیں آپ کے وہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے تو آج جب آئی ایم ایف کی قسط آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو غیر ملکی مالیاتی ادارے ہیں ان کا پاکستان کی یہ ایک اظہارے تشکر ہے کہ انہوں نے یہ جو نیکسٹ انہوں نے قسط دی ہے چوتھے یہ جو ریویو ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی دبائی میں میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ کس جاری ہو چکی ہے پانچ سو چاریس ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہم نے جو اپنے آپ کو نا عالمی اداروں یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ان کی پالیسیوں کے تحت اپنے آپ کو ملک کو گربی رکھ کے ان کی منشاہ کے مطابق ہم معاملات کرتے ہیں اور یہی وہ سٹیج ہوتے ہیں جہاں پر یہ معاملہ ڈیل کیے جاتے ہیں کہ پیسہ کس طرح آنا ہے کرد کی صورت میں اور کس طرح پھر باہر چلا جانا ہے سوال یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے اس کا میں جواب چاہوں گا پہلے آپ سے یہ بتائیے گا کہ فرحان صاحب نے ابھی بات کی کہ جو ٹریک ٹیکس اویئن ہے وہ جھرم ہے ٹیکس آوائیڈ ایس پاکستان کے قوانین میں جھرم نہیں ہے اس پہ تھوڑی سی روچنے ڈالیے گا میں آپ کا یہ نقطہ صحیح لیکن میں چاہتا ہوں کہ ٹیکس کے پہ ہم اگلیدہ پروڈرام کرنے کس کی کیا آج جو بات ہے نہیں اس سے بڑی اہم ہے کہ معاملہ تو ہوں کہ اس سے آگے حج کر جو نوٹ مارک کا اور کرپشن کا کسی بھی ذریعے سے ایک تو اس میں ہے کہ ٹیکس چوری کی جاتی ہے لیکن ملک کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے دیکھیں آپ جو امین بنتے ہیں زیادہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک کے امین بنتے ہیں ملک کے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں تمام ذرائع ان کے پاس ہوتے ہیں ملک کے خزانہ ان کے پاس ہوتا ہے بلکہ جو باہر سے اربوں ڈالر جو ہم کرزوں کی صورت میں لیتے ہیں اور ملک کو ہم نے مقروض کر کے رکھ دیا ہے مچہ بچہ مقروض ہے وہ جو کرزے کی رقم باہر سے لیتے ہیں وہ ان کے رحموں کے ربر ہوتی ہے یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس کو کرپشن اور بدنوانی کی نظر کا کس بے دردی سے لوٹا جا رہا ہوتا ہے آج تو سوال یہ اٹھ رہا ہے اور اس کا جواب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے اب دیکھیں یہ ایک مسئلہ تھا پاکستان میں ہو سکتا ہے دیمے سرو میں یہ انچے سرو میں ہو کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی غور ہی نہیں کرتا تھا اب یہ تو ایک باہر سے جائے صاحب دیمے سرو میں اس میں بھی دیکھیں ایک اشیوہ صرف بریک کی طرف جانا درہ مقصر کیجئے تو آپ شور کمپنیاں کی اب یہ تو اس حمام میں ساری ننگی ہوتے جا رہے ہیں جیسے آپ نے شروعیں بات کی کہ وہ جو کرنے والے تھے اس بات کوئی شوٹ آنے والے عمران خان صاحب انہوں نے خود کی اطراف کر دیا چلیں اس پہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ دی